جزاک اللہ خیر الجزا محترم جناب انجم معروفی صاحب بہترین ناتے رسول عربی اور بہترین منقبت آپ کے گوش گزار کر رہے تھے آپ محسوس ہو رہے تھے کائنات میں آج جو کچھ بھی ہے یہ ذات رسول عربی کا صدقہ ہے زمین کی پستی سے لے کر آسمان کی بلندی تک مسکن ماہی سے لے کر اوجہ ماہ تک تاتو سرا سے لے کر اوجہ سرائیہ تک دھٹی سے لے کر آسمان کی بلندی تک ذرات سے لے کر کہکشاؤں تک جو کچھ بھی ہے یہ ذات رسول عربی کا صدقہ ہے ذات رسول عربی کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی رسول عربی کے عصاب پھیلا دی جائیں تو کائنات بنتی ہے رسول عربی کے عصاب منتشر کر دی جائیں تو کائنات تزین سے ہم کنار ہوتی ہے اور اگر ذات رسول صلوات پڑے محمد وعال محمد پر دیکھیں آپ کے شور آ رہے ہیں اسی طریقے سے آتے رہیں گے بڑے معتبر صلوات پڑے محمد وعال محمد پر جو کچھ بھی ہے ذات رسول عربی کی وجہ سے ہے ذات رسول عربی تمام عصاب یک جا کر دی جائیں تو ذات رسول عربی جیسی عظیم ترین ذات وجود میں آتی ہے اور اگر رسول عکرم کے عصاب منتشر کر دی جائیں تو حسن اور حسین بنتے ہیں کائنات کی عظیم ترین ذات کا نام ہے ذات رسول عربی کون ہے جو رسول کے فضائل بیان کر سکتا ہے کون ہے جو رسول کے فضائل کا احسا کر سکتا ہے سبحان اللہ خوشاں محبوب پاک اور زیبندہ خلط لولا کا لما خلق تل افلاق جس نے اپنے انوار فیض سے ہر ایک چراغب نور کو رشک مشل تور بنا دیا اور اپنے جسم متاہر تجلی مظہر پر قبائے توحید سے فرما کر آدم زعیف البنیان کو لباس افضلیت پہنا دیا وہ نبی محترم اور مبشر اعظم جس کے واسطے عرشو کرسی زمین و آسمان بلکہ جملوں ممکنات پردہ غیب سے عرصہ امکان میں آئے وہ نبی جو و شمس و زوہاں ہا شمیان جمنے واللیل ازا یکشا سیاہ منازل سبحان اللہ عزیہ سرا شاہد خلوت قعبہ کا حسین اعودنا ہمائے عجیدنا فتد اللہ مفتائی گنجینہ فاوہا الابدہی ماوہا کولی البسر ما زاغل بسر وما تغا توتی خوش ویان وما ینتکو نل ہوا بلبلے ہزار داستانین ہوا اللہ ویو یوہا قبعہ قصہ دباہ شمائے وان استفاہ گلے گلزار توحید اندلیب شاکسار تفرید شمائے شبستان عبدیت پروانہ چراغ اہدیت رنگ حدیقائی یکتائی باہر بارستانی کبریائی مظہر امور خفی و جلی نونی حالان چمن اقتدار آئینہ جمال مارفت تجلی تور مکرمت آرائی شبز مرتزہ زینت مسند انبیاء خزر راہ گمراہا مشل منازل طالبہ دوائر دد غم ناکا مرہم جلات سینائے جاکا مونس اہل عالم عیسائی بیماران غم سرور عرب سید علی نصب فقر رسول حادی صبول سخن گویار سات قیامت اختر برج حقیقت گوہر درج وحدت شفیہ آسیان امت مونس اہل عزا دستگیر بے دست و پا چارہ ساز انبیاء تاج الہولیاء امام الورا خیر الورا خسوے دو جہاں فرما رواع عالم سرکار دو عالم وعظات رسول عربی جو دبیر ذہن انسانی خطیب عوج فارا سوار توسن وقت رمہ والی نظام عرض و سما باعث ایجاد کائنات حاکم مخلوقات الہیہ جگر گوشہ آمنہ سرخیل رسولان سلف آسمان رجدو ہدایت پیغمبر آفاق روح کائنات مجا خیر الانام شبیع یوم القیام قلزم رحمت معبود سلطان عرب بہش آئیکون و مکہ بہر آتا نور خدا شبیع یوم الجزا شمز زوہا شاہ نمہ فخر انبیاء حبیب کبریاء امام العولیاء خیر الوارہ خسدو جہا رحمت میں تو ایسے کہ جہنم کو بجھا دیں باقشش کا یہ عالم ہے کہ جنت کو لٹا دیں قابی محمدہ و غم شاوہ امراض مردے کو فقط پاؤں کی ٹھوکر سے جلا دیں قابی محمدہ و غم شاوہ امراض مردے کو فقط پاؤں کی ٹھوکر سے جلا دیں اب ما شاء اللہ عربابی و لا تشریف فرما ہے اللہ ما نصیم امروہ ویال اللہ مقامو فرماتے ہیں لو منزلِ حفتم کو چلے ماہ رسالت میں سے سننے والے عزا تشریف فرما ہے عربابی و لا تشریف فرما ہے لو منزلِ حفتم کو چلے ماہ رسالت الحمد کے ناروں کی بجین قلد میں نوبت لینے کو فرشتوں کا بڑھا شوقِ زیارت سر رکھ دیئے دیواروں پہ ہوروں نے با حسرت سر رکھ دیئے دیواروں پہ ہوروں نے با حسرت غلطا کے وہ آتا ہے جو شاہد و سرا ہے سلوات پڑھو آمدِ محبوبِ خدا ہے سلوات پڑھو آمدِ محبوبِ خدا ہے ہر چرخ پہ قدرت کا تماشا نظر آیا چوتھے کا مگر رنگ نرالا نظر آیا عربابِ و لا تشریف فرما ہے ماشاءاللہ یہ میسو کی نشست و برخواہ جانے والے تشریف فرما ہیں ہر چرخ پہ قدرت کا تماشا نظر آیا دیکھئے آپ کے جتنے بھی موضوع شوراں ہیں سب یک جا ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ حسین ترین گلدستہ جو شوراں کی شکل میں مرتب ہوتا چلا جا رہا ہے انشاءاللہ آپ ہوں گے اور یہ شوراں ہوں گے آپ کی دادو تحسین ہوگی اور ان کا کلام ہوگا اور انشاءاللہ اسی طریقے سے آج تو وہ عید ہے جس میں غیر شریک نہیں سب و سب مومنین کی عید ہے نہ دائیں والا ہے والا ہے نہ بائیں والا ہے ہر چرخ پہ قدرت کا تماشا نظر آیا جاں جاں مصریں پہنچ رہے ہیں بلخصوص تمہیں جو ہر چرخ پہ قدرت کا تماشا نظر آیا چوتھے کا مگر رنگ نرالہ نظر آیا ممبر پہ علی فرش پہ عیسان نظر آیا جو مصحف ناطق ہے وہ گویا نظر آیا اب بے سماعت کیجئے گا جو مصحف ناطق ہے وہ گویا نظر آیا نظروں میں ملک شانے والی تول رہے ہیں انجیل ہے خاموش علی بول رہے ہیں نظروں میں ملک شانے والی تول رہے ہیں انجیل ہے خاموش انجیل ہے خاموش انجیل ہے خاموش ہاں ہاں ذرا سم مل کر بولیں تو کتنا روحانی ماحول پیدا ہو انجیل ہے خاموش انجیل ہے خاموش خاموش علی بول رہے ہیں آئی حضرات ماشاءاللہ اتنے محتور شورا مستنع شورا جو آج پوری دنیا میں اپنے کلام اپنے اشار اور اپنی اچھوٹی فکروں سے ایک منفرد مقام رکھتے ہیں جنہیں سننے کے لیے سننے والے دور دراز کا سفر تیہ کرتے ہوئے تشریف لاتے ہیں اور بڑی محبتوں کے ساتھ سنتے ہیں انشاءاللہ یہ آپ کا حسین ترین گلدستہ ہوگا شورا کی شکل میں آپ کی بہتین سماتیں ہوں گے یکے بعد دیگرے بہتین شورا آپ کی بہتین سماتوں کے حوالے ہوتے رہیں گے اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری اور ساری رہے گا بس اس شرط کے ساتھ کہ کشتی کا ذمہ دار فقط نا خدا نہیں کشتی کا ذمہ دار فقط نا خدا نہیں کشتی میں بیٹھنے کا سلقہ بھی چاہیے کشتی کا ذمہ دار فقط نا خدا نہیں کشتی میں بیٹھنے کا سلقہ بھی چاہیے آئیے حضرات میں اولاً التماس کرتا ہوں محترم جناب آن صاحب نقد پوری سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نصان عقیدت پیشون مائیں اور انشاءاللہ جناب آن صاحب کے بعد آپ ہوں گے اور آپ کے بیرونی شورا کا سلسلہ رہے گا آپ کی دادو تحسین ہوں گی اور شورای سویل احترام کا محتبر اور مستند کلاب ہوں گا انشاءاللہ جشن عید غدید اسی طریقے سے مومنین کی جو عید ہے افضل ترین عیدہ ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت و طبانائی کے ساتھ نارا ہائی دلی